بسم اللہ الرحمن الرحیم پنجاب حکومت کی سفارش پر وزارت خارجہ کے ذریعے برطانوی حکومت کو لکھا گیا خط جس کا مطن یہ تھا کہ نواز شریف سزا یافتہ مجرم ہے لہٰذا انہیں واپس بجوایا جائے سابق وزیراعظم نواز شریف انیس نومبر دو ہزار انیس سے علاج کی غرض سے لندن میں مقیم ہے جہاں ان کے مسلسل ٹیسٹ اور ٹپی معاینہ کیا جا رہا ہے اور جلدی دل کا اپریشن کیا جائے گا پچیس فروری دو ہزار بیس کو پنجاب حکومت نے نواز شریف کی زمانت میں توسیع کی درخواست مسترد کر دی تھی جس کے بعد صوبائی حکومت نے وفاق کو کاروائی کے لیے خط لکھا تھا چند روز قبل پریس کانفرنس کے دوران وزیراعظم کی امام نے خصوصی فردوس آشک آوان صاحبہ نے کہا ہے کہ نواز شریف نے اپنے علاج سے متعلق کوئی رپورٹ پنجاب کو جمعی نہیں کروائی نواز شریف کو وطن واپس لانے کا وقت آ پہنچا ہے ان کا کہنا ہے کہ حکومت شریف برادران کو ڈیپورٹ کرنے کے لیے برطانوی حکومت کو خط لکھے گی اس سے پہلے کہ میں آپ سے یہ ساری بات ڈسکس کروں میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ساری چیزیں ذرا ون بائی ون سٹیپ بائی سٹیپ بتا دی جائیں کہ نواز شریف کا جرم گیا تھا اور کب کس وقت ان پہ یہ سزا آئیت کی گئی ناظرین نواز شریف کیس کب کیا ہوا چوبیس دسمبر دو ہزار اٹھارہ کو اسلام آباد کی اعتصاب عدالت نے نواز شریف کو الازیزہ سٹیل میلز ریفرنس میں سات سال قید اور جرمانے کی سزا سنائی تھی بائیس اکتوبر کی درمیانی شب اکیس اور بائیس اکتوبر کی درمیانی شب نواز شریف کی طبیعت خراب ہوئی اور اسپتال منتقل کیا گیا پچیس اکتوبر چودری شگر میلز کیس میں طبی بنیاد پر نواز شریف کی زمانت منظور ہوئی چھبیس اکتوبر الازیزہ ریفرنس میں انسانی بنیادوں پر نواز شریف کی عبوری زمانت منظور ہوئی انتیس اکتوبر علازیزہ ریفرنس میں طبی بنیاد پر نواز شریف کی دو ماہ کے لیے سزا محتل کر دی گئی نواز شریف سروسز اسپتال سے ڈسچارج ہوئے جاتی عمرہ میں آئی سیو بنا کر منتقل کر دیا گیا آٹھ نومبر شباز شریف نے وزارت داقلہ کو نواز شریف کا نام ای سی ایل سے نکالنے کی ترخواست دی بارہ نومبر وفاقی کبھی نہ لیں نواز شریف کو باہر جانے کی مشروط اجازت دی چودہ نومبر نون لیگ نے منی بانٹ کی شرط لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی سولہ نومبر لاہور ہائی کورٹ نے نواز شریف کو علاج کے لیے برون ملک جانے کی اجازت دی انیس نومبر نواز شریف علاج کے لیے لندن روانہ ہو گئے بیس نومبر لندن کے اسپتال میں نواز شریف کا چار گھنٹے تک طبی معاینہ کیا گیا تیس نومبر لندن کی یونیورسٹی اسپتال میں دل کے ڈاکٹر لارنس نے نواز شریف کا طبی معاینہ کیا پچیس نومبر لندن برجہ اسپتال میں نواز شریف کے دل کا معاینہ کیا گیا جہاں ڈاکٹروں نے سابق وزیراعظم کو اسپتال میں داخل ہونے کی تجویز دے دی 29 نومبر سابق وزیراعظم کا لندن برج کے قریب اسپتال میں طبی معاینہ ہونا تھا تاہم وہاں حملے کے باعث وہ گھر واپس روانہ ہو گئے تھے ناظرین یہ جو چیمگویاں سیاست میں ہو رہی ہیں اور حکومت پاکستان کی طرف سے عمران خان صاحب کی طرف سے جو اعلان سامنے آئے اور جو طبی بنیادوں پر نواز شریف صاحب کو ریلیف دیا گیا تھا وہ اب ریلیف ختم ہو چکا ہے اخلاقیات تو یہی درست دیتی ہیں کہ میاں محمد نواز شریف کو واپس وطن آ جانا چاہیے یہاں پر جو ان کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں جن کی میں نے آپ کو ڈٹیل بتائی ان کا سامنا کرے اگر وہ دیکھیں اگر وہ ان سے بری و ذمہ ہوتے ہیں تو یہ سب سے اچھی بات ہے لیکن ان کو سامنا کرنا پڑے گا اور ناظرین مشاہدے کی بات ہے کیا کیا دیگر ممالک میں بھی جب کرپشن سے برے ہوئے لوگ کرپشن کرتے ہیں ملک کا خزانہ لوٹتے ہیں ملک کی ساخت کو نقصان پنچاتے ہیں کہ انہیں بھی ریلیف دیا جاتا ہے تو پھر مسلم لیگ نواز کو چاہیے کہ وہ بھی اس چیز کو مدد نظر رکھتے ہوئے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ یہ سارے الزامات ہیں ابھی تک ثابت نہیں ہوئے اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس سے بڑی ذمہ ہو ان کیسی سے تو عدالت میں آکے ان کا سامنا کریں اس کے ساتھ ہی اپنے مزبان سردار حیدر علی کو دیجئے اجازت اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیارہ کیے گا اللہ نگے بات